جس چیز کو وہ پسند کرتے ہیں جس چیز کو وہ محبوب رکھتے ہیں ارے وہ جوان تھے وہ طاقت میں تھے خود چل کے پھر کے کما کے اپنی پسند چیزیں لے لیتے تھے اب جا نہیں پاتے مالی استطاعت نہیں رکھتے جسمانی طاقت نہیں رکھتے ان کی پسند کا خیال رکھنا ہے سیرین رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں اپنی والدہ کی پسند کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ عید کا موقع ان کے ایک ساتھی ان کا واقعہ بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ عید کا موقع تھا اور سیرین رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ بازار میں ہے اور ایک مختلف دکانوں پر جا کے دپٹوں کے کپڑوں کو ہاتھ لگا لگا کے دیکھ رہے ہیں کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا بات ہے تو کہنے لگے میری ماں بہت بوڑی ہو گئی ہے اور میں اس کی عید کے لیے دپٹہ پسند کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ کپڑا نرم ہے اس کو کہیں چپے گا تو نہیں بوڑی ہو جاتے ہیں سکن بھی بہت بہت ہی سینزٹیو ہو جاتی ہے تو کہیں کوئی کھردار کھردرا سا کپڑا ہوا تو بوڑی ماں کو یہ اس کی نرمی کا احساس ہے اس کی پسند کا اس کی سکون کا اس کی آرام کا اس کی راحت کا خیال ہے اور پھر سیرین رحمت اللہ علیہ پہلے یہ دپٹہ چنا ٹٹول ٹٹول کے لیے میری ماں کو سخت تو نہیں لگے گا میری ماں کو چوبے گا تو نہیں اور پھر وہ دپٹہ لے کر اپنے ہاتھ سے رنگ کے اپنی ماں کو عید پہ وہ دپٹہ جو ہے وہ تحفن دیتے بھی ہیں اور اس کے اوپر اڑواتے بھی مسیرین رحمت اللہ علیہ ان کی پسند کا خیال رکھئے امام زین العابدین امام زین العابدین یہ حضرت حسین کے بیٹے ہیں حضرت علی بن حسین امام زین العابدین ان کا لقب ہے علی بن حسین ان کے اور بھی واقعات انشاءاللہ آتے رہیں گے ان کا واقعہ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ان کی والدہ بوڑی ہو گئی تھی اور یہ نا کہیں جہاں کام کرتے تھے تو اپنے کام کی جگہ سے اپنا کام چھوڑ کے اپنی والدہ کے ساتھ کھانا کھانے کیلئے حاصل ہوتے تھے ماں باپ بوڑے ہو جاتے نا تو بس اوقات وہ بڑھاپے میں ویسے بھی اکیلے میں ایک جوان آدمی کو بھی دو دن بٹھا دینا تو دوسرے دن اس کا کھانا کھانے پر دل نہیں کرے گا ایک رونک میں ایک ادھم میں کیا خال ہے کھانا کھایا جاتا ہے کیلئے بیٹھ کے آپ بھی کھائیں گی تو لگے گا زیر مار کر رہے ہیں نہیں کھایا جائے لکمہ نہیں اترتا کمپنی اور صوبت میں کھانا کھایا جاتا ہے کیلئے آتا لطف کمپنی کا ہوتا ہے نا تو بہرحال یہ والدہ کے لیے کھانے کے وقت آتے تھے all the way اپنا کام ہم کھا چھوڑ کے ماں کے پاس آتے تھے کھانا کھانے کے لیے تو کچھ دن ان کا ساتھی بھی ان کے ساتھ آیا اور دو تین دن کے مشاہدے کے وقت ساتھی نے امام سے پوچھا کہ امام ایک بات ہے میں دیکھتا ہوں کہ آپ اپنا سارا کام کھا چھوڑ کے تو اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانے آتے ہیں لیکن یہ ہمیں آتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی ماں کھانا کھاتی رہتی ہیں وہ کھانا کھاتی ہیں اور وہ کھانا کھا چکتی ہیں تو اس کے بعد آپ کھاتے ہیں مطلبی فال دو وے آئے رہے تو پھر ماں کے ساتھ تو بیٹھ کے کھائے نا تو امام زین العبدین نے کہا کہ میرے دوست اصل بات یہ ہے کہ میں آتا تو ماں کے کھانے کے وقت ہوں لیکن میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا اس لیے نہیں کھاتا کہ مجھے یہ خوف ہوتا ہے کہ جس وقت میری ماں کھانا کھا رہی ہوگی تو میرا ہاتھ کہیں گوشت کے اس ٹکڑے پر نہ پڑ جائے جو میری ماں کو پسند ہے اور وہ میں اٹھا کے اس کا لکمہ اپنے موں میں نہ ڈال تو پھر وہ کیا معاملہ کیا تھا اس چیز کا احترام ہو رہا تھا کہ ماں کھالے جو کھانا ہے ماں پتھالی میں سے جو پسند ہے وہ ماں کھالے کہیں اس کی پسند میرے موں کا لکمہ نہ بن جائے یہ وہ تھی نا جو اپنے ماں کے لکمے بیٹے کو دیتی تھی ماں ایسے ہی تو کرتی ہیں سب بچا بچا کے گھر میں کھانا تھوڑا ہو جائے تو امی کیا کہتی نہیں میں نے کھانا ہی نہیں نہیں مجھے چاہیے نہیں مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب والدہ نے ایسے کرنا کرنا تو مجھے لگتا تھا کہ شاید واقعی والدہ کو بھوکی نہیں اور شاید واقعی والدہ کو چاہیے نہیں کبھی ہوتا ہے کوئی چیز کم ہو جاتی ہے کوئی پھل کم ہو جاتا ہے کبھی کوئی کھانا سالن کم ہو جاتا ہے تو اس کو ڈیوائیڈ کر کے بچوں کو دے دینا اور مجھے امی کا ہمیشہ یاد ہے امی آپ لے رہے ہیں مجھے چاہیے ہی نہیں مجھے بھوک ہی نہیں میں نے کھانا ہی نہیں مجھے پسند ہی نہیں مجھے یاد ہے کہ مجھے بچ پر میں لگتا تھا کہ امی کو واقعی پسند نہیں امی کو واقعی نہیں چاہیے اور پھر جب میں خود ماں بنی اور میں نے یہ طریقہ اپنایا تو پھر مجھے یاد آیا کہ اچھا امی کو بھی چاہیے ہوتا تھا ان کے بھی خواہش ہوتی تھی اللہ سبحانہ تعالی اللہ ان محسنوں کی حسان کے طرف کی توفیق عطا فرما اللہ ان کے حسان پلٹانے حسن سلوک سے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما تو ان کی پسند کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور پھر سب سے بڑھ کے ان کی خدمت کریں سب سے بڑھ کے لئے